میری انٹرسٹنگ اور لیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے سردو ٹیوی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور یہ بالکل فری ہے بات کو ختم کرتے ہیں کوئی موقع ایسا ہے کوئی موقع ایسا ہے جہاں حضور نے امت کو یاد رہا رکھو بیارے آقا علیہ السلام نے آپ کا جب وصال باکمال ہوا میرے آقا کو مسل مبارک دے کے ٹکن مبارک پہنا کے اور میرے آقا کا جنازہ صرف درود و سلام اور جیارت تھی وہ عمل بھی مکمل ہو گیا قبر انور میں حضور کو رکھنے لگے حضرت علی کا رماللہ و جل کریم فرماتے ہیں میں قبر کے اندر اُترا سرکار کو جب قبر انور میں رکھ دیا گیا میں نے حضور کے چہرے انور سے ٹکن مبارک ہٹایا تو میں دیکھتا کیا ہوں نبہائے پس مل رہے ہیں قرآن قریب کیے تو عوضہ رہی تھی اللہم افر لئے امتی اللہم افر لئے امتی حضور پیدا ہوئے تب بھی امت کی بخشش کی یاد حضور پردہ میں جا رہے ہیں تب بھی امت کی بخشش کی جوا تو اب بتائیے غلام اگر ساری عمر حضور کی یاد میں بھی بسر کر دیں اس ایک دعا کا بھی بدلہ اتار سکتے ہیں نہیں اتار سکتے احباب غرامی اللہ کا شکر ادا کیجئے حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین ہم ماننے والے ہیں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس وقت بھی کچھ لوگ پہ تھے جن میں مسلمہ قضاب کا نام اسود انسی کا نام یہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ انہوں نے جب نبوت کا اعلان کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیجی رشکر بھیجا کلا کلا کیا مٹا کے ان کو بتا دیا کہ قیام امت تک آنے والوں سرکار کے غلاموں حضور کا کلمہ پڑھنے والوں اس بات کو یاد رکھنا کہ حضور آخری نبی ہے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور حضور اب بھی اپنی قبر انور کے اندر اپنی ساری امت کی اُسی طرح سرپرست بھی فرمارے ہیں یہ آپ نے جو شور شرابہ سنایا چند میں پہلے یہ پاکستان پڑھنے سے پہلے شروع ہوا تھا کہ جب مرزا قادیانی نے اس طرح کا اعلان کیا سرکار کے غلام اس وقت بھی نکل آئے اور اس وقت سرپرستی کس نے فرمائی تھی جس طرح آج علامہ قادم سے رفی نے سرپرستی فرمائی اس وقت سرپرستی کورڈے کی تاجدار پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمائی تھی آپ کورڈے سے نکلے لاہور پہنچے قادیانی کے پاس بندے بھیجے اور قادیانی کا جواب آیا اس نے کہا جی آپ اس طرح کریں کہ آ جائیں میں بھی آ جاتا ہوں میز کے اوپر آپ بھی اپنی کافی رکھ دیں میں بھی رکھ دوں گا اور وہاں بیٹھ کے ہم تفصیل لکھیں گے آپ بھی صورت ساتح کی تفصیل لکھنا میں بھی لکھوں گا پھر علماء بیٹھیں گے ججبن کے وہ فیصلہ کریں گے اس کی تفصیل انہم ہی معلوم ہوتی ہے لیکن ہمارے پیر محر علی شاہ صاحب کو دوسرا پیغام آیا کہ جی آپ نے کو مریض دے آئے یا میں دے کے آتا ہوں اس کے لئے دعا کریں گے اس کی دعا سے شفاہ ملتی ہے دولے کے داردار نے فرمایا کہ مریض نہیں لے گیا یا مردہ لے گیا پھر پیکھیں گے اس کی دعا سے وہ زندہ ہوتا ہے میرا انت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خطو نبوت کا پہرہ دینا یہ ستی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہاں سے جاری ہوئی اور آج تک جاری ہے میں آپ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بزرگوں کی آواز پہ اس طرح لطیق کہی کہ کمانیہ ججانہ توبہ گوجرہ جنگ لہور پیسل آباد کوئی جگہ کراچی پر ایسی نہیں نہیں جہاں قطع نبوت کے پروانے اپنے کام دار بار چھوڑ کے باہر نہیں لکھنے اور جب بھی آپ یوں ہنکنتے ہیں اللہ کی مدد آتی ہے اللہ کی مدد آتی ہے آپ نے دیکھا کہ جب غضوہ احضاب ہوا غضوہ خندق ہوا اسے غضوہ احضاب بھی کہتے ہیں اس موقع پر جب آکے کھیرہ ڈال لیا مشرقین مددہ نے مدینہ منورہ کے لوگوں کا کھانا دانا بند کر دیا اور آکے بیٹھ گئے کہ جی آکھر یہ تنگ آکے سلو کریں گے تنگ آکے کوئی نکل ہنس سماجت کریں گے لیکن مولا کتوس نے سرکار کے غلاموں کو جب دیکھا ان کے دل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی وہ حضور کے غلام اسی طرح مرمتنے کا جلتہ لے کے بیٹھے رہے تو اللہ نے اندھیلی دے گی اور وہ اندھیلی نے ان سب کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اب جب آکے جا کے فیضاباد میں بیٹھے وہاں بھی دیکھا کہ جب ان کے طرف سیلنسی گئی اللہ نے ہوا چلا دی جس میں روح رسالت ہوئے کہ ہمی کے طرح مور دیا یہ غیبانہ مدد بھی ہوتی ہے غیبانہ مدد بھی ہوتی ہے حیمت اور مبارک ہے میں اس لیے بات کو ساسی سے ایک شیر پہ ختم کرتا ہوں اور میرا خیار ہے یہ بھی 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 بڑھنے ان کی مہدے ان کی مہدے جس راہ چلتے ہیں پوچھے بساتے ہیں ان کے اتار کوئی کیسے ہی رجل میں ہوں جب یاد آگئے ہیں سلام بھلا دی اللہ کی ہم کی ہاتھ بھی بھول فرمائے ہاں اچھا ماشا ہمارے با ساتھ ہمیں داس منٹ پاکی ہیں داس منٹ پاکی ہیں دیس منٹ مور اسحو اداند یہ مجھے حکم ہوا ہے ایک شیر اور مرنے کا جو میں پہلے بھی یہاں پڑھا کرتا تھا تو چلو انہوں نے یاد کروا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ پرشریف لاتے ہیں سونا ہے آہ سونا ہے آہ ہر آشک کے بھر پرشریف لاتے ہیں اچھا کب سے بھائی آئے میں سے کہا میرے بچوں نے کہ جی آپ سونا کیوں کہتے ہیں یقینہ کیوں نہیں کہتے ہیں مجھے یقینہ سے بھی اختلاف نہیں لیکن میں جواب یہ دیتا ہوں کہ بھے ہم نے نہ ریڈیو پہ سنا ہے نہ ہی ہم نے ٹی وی میں سنا ہے نہ ہم نے موبائل پہ یا نیٹ پہ سنا ہے ہم نے سنا بھی تو اللہ کے پیاروں سے ہم نے غوثبات سے سنا ہے دابا صاحب سے سنا ہے بابا فریض سے سنا ہے ہم نے حضور پیر سیال سے سنا ہے گول شریف کے تاجدار سے سنا ہے وہ فرماتے ہیں تو سار زہر جاگل سے سنا ہے تو یقینی بات ہے سنا ہے میرا ہر آشک پہ گھر تشریف پھراتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے جرا ہاں یا رسول اللہ جرا ہاں یا رسول اللہ ناملہ یاد آتا ہے نگی نع آنا آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے یہ جو معاملات ہوتے ہیں اتنے بڑے معاملات یہ اکیلے سرنجاؤں نہیں دی جا سکتے اب دیکھتے ہیں الحمدللہ اس طرف بھی اس طرف بھی آپ تصیر کا عذاب میں تشیر دائیں سرکار کے آمد کی خوشی منانے کے لیے اور یقینا یہ لمحات ہماری زندگی کے بڑے قیمتی لمحے ہیں اللہ کے ہاں سونے کی قیمت اور ہے کھانا کھانے کی اور ہے جب دنیا کی ڈیوٹی میں ہے اس کی قیمت اور ہے لیکن جو اللہ محبوب کے ذکر میں گزرے ہوئے لمحات ہیں ان کی قیمت اور ہے یہ ہمارے کنی لمحات ہیں لیکن اس میں کہ ہمارے پورے بھائیوں کا تعمل شامل ہے انجمت تاجران کا بھی ہمارے دکاندار بھائیوں کا بھی اس کے بعد ہماری انتظامیہ کا اسسسٹنٹ کمیشنر آفن نجیبان صاحب اور ٹی ایس ای صاحب مار سعید صاحب اور ہمارے ایس ایچو صاحب جناب ہمارے بھائیوں صاحب اور ان کی ساری تھی ان سب نے دھرنے میں بھی آج تک ہمارے تمام معاملات کے اندر چونکہ میں آمن کمیٹی کا ممبر ہوں جلی اس لیے میرے ساتھ ان کا اور میرا ان سے رابطہ رہتا ہے اس طرح کے معاملات میں ان کا پورا تعاون ہمیں دھرنے کے دنوں میں بھی انہوں نے پورے حفاظ کی انتظامات کیے جس جس طرح آپ سب نے دیکھا جہاں جہاں سے بھی بھائی آئے ان سب کی بھگرانی وہاں موجود تھی آج ان کے لئے بھی ہم دعا دو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنی حفاظت میں رکھے اور دواج پاکستان کے لئے بھی دعا کریں اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے اور ہماری انتظامیہ کے لئے اللہ حفاظت فرمائے جنہوں نے پورا تعاون کیا اور اللہ ہمارے انجمن تاجران اور ہمارے دکاندار وائیوں کو اللہ اور برکتے عطا فرمائے اور آپ جو اپنے گھروں سے نکل کے یہاں شامل ہوئے اللہ کریم آپ کی آپ کے بچوں کی بچیوں کی سب کی خیر فرمائے اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے ہمارے ملک کی خیر فرمائے اور ہمارے ملک میں اللہ نظام مصطفیٰ کا سورہ کلو کر دے اور پرکار کی عظمت محبت کا جھنڈا حضور کے دین کا جھنڈا اللہ ساری دنیا میں روچہ کر دے آمین اللہ حضور اللہ حضور